موسیقی السلام علیکم آج میں سچر فائے بنا رہا ہوں میرے طریقوں سے اس کے لئے کیا کیا اجزاء ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ بنایا سچر فائے کا سوس بنایا تو یہ اس کا سوس بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے ایک چمچہ بڑا کھانے کا کون فلاور لیا اس میں پانی ملایا اور اس کے بعد میں اس کے اندر ہم نے یہ سویا سوس ملایا تقریبا یہ بھی ایک چمچہ اور یہ لائل مرچوں کا پیسٹ ہے یہ بھی ملایا اور اس کے اندر میں نے یہ سرکا ملایا کوئی بھی سرکا ملا سکتے ہیں اور پھر اس کو اس طرح بنا گیا یہ تیار ہو گیا ٹھیک ہے یہ آخر میں ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ آلیو آئل ڈالیں گے تھوڑا سا چار پانچ چمچہ اور چولہ آن کر دیں گے آدھرک اور رچسن جو میں نے چھوٹی پیسوں میں کٹ لیا ہے ایک منٹ کے لیے ہم اس کو پھرائی کریں گے اور اس کے بعد میں ہری مک ڈالیں گے ایک منٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہری مک ڈالوں گا اور اب میں اس کے اندر یہ پیال جال دوں گا ہری مک ڈال دیا میں اس میں اور پہنچہ ہری مک ڈال کریں گے ابھی میں اس میں یہ ڈال رہا ہوں گاجر اور اس کے ساتھ کیپسیکم اس بیل اب میں بروکولی ڈال دیا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر اب میں کولی فلاور ڈالوں گا اور اس کے اندر اب میں یہ ڈالوں گا کولی فلاور یعنی کے گوگی پورے چندہ رہا ہے ہے یہ مک ڈال ہے یہ مک ڈال دیا میں موسیقی ملوک موسیقی 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 ہمیں کھولا سچ میں کھولی مل جائے گا میں نے نمس اس سے نہیں ڈالا ہے کہ سویا سچ میں بہت نمس کتا ہے ابھی ایک یا دو منٹ کے لئے میں اس کو کور کر کریں میں نے ایک منٹ کا ٹائمر لگا دیا اب یہ تیار ہو گیا ہے اب آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بتاتا ہوں دیکھیں کتنا مزے گا ہے اور اس کو اپنے خاندان والوں سے اپنے بچے اپنے رشددار دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بہت ہی مزے گا ہے بہت انجائی کریں گے اور اپنے کومنٹس بھی بتائیں مجھے اور اس کے علاوہ سبسکرائب بھی کریں پلیز تاکہ آئندہ میں آپ کو اور مزے دار ریسپیز بیج سکوں تینکیو اللہ حافظ